اسلام علیکم دوستو جیسا کہ ہماری time value of money کے کونسپس چل رہے ہیں اور میں اب بتا رہا ہوں کہ اگر time value of money میں compound interest کے سوالات آئیں گے تو آپ نے کس طریقے سے solve کرنا ہے میں نے آپ کو compound interest کا basic concept دے دیا کہ کس طریقے سے ہم simple interest اور compound interest کو differentiate کرتے ہیں اس کے بعد simple interest کی separate video بنائی کہ اگر اس کے سوال آئے گا تو اس کو formula کی مدد سے کس طرح solve کرنا ہے پھر میں نے compound interest کی ویڈیو بنائی اور اس کو بتایا کہ کس طریقے سے solve کرنا ہے اس ویڈیو میں میں ایک practical example لے کر آیا ہوں ایک سوال لے کر آیا ہوں اگر اس سوال کو آپ نے compound interest کی مدد سے solve کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے تو دیکھتے ہیں پہلے سوال اس کے بعد بتاتا ہوں کہ یہ compound interest کا سوال کیوں بنا اور اس کو کس طریقے سے solve کرنا ہے سوال کہتا ہے کہ a sum of rupees 20,000 is invested مطلب 20,000 کہیں پر invest کیے گئے ہیں in a saving account saving account میں ہی پیسے جمع ہوتے ہیں تو جا کے آپ کو interest ملتا ہے current account میں جو اگر پیسے جمع ہوتے نارمال ہی تو اس میں آپ کو interest نہیں ملتا جب وہ saving account میں deposit ہوں گے تو اس میں آپ کو interest ملے گا تو 20,000 روپے 20,000 روپے ایک saving account میں کسی نے invest کرے ہیں اور اس سے اس کو interest مل رہا ہے 8% which pays interest at a rate of 8% per year compounded annually 8% interest مل رہا ہے اور وہ compound ہو رہا ہے کس میں annually میں ہی اچھا یہاں پر کچھ چیزیں کبھی کبھار change ہو جاتی ہیں یہاں پر annually کی جگہ وہ semi-annually بھی کرتا ہے وہ کبھی کبھار quarterly بھی کرتا ہے وہ مندلی بھی کرتا ہے weekly بھی کرتا ہے تو اس کو ہم بعد میں discuss کریں گے کہ اگر وہ semi-annually کر دیں تو اس میں کیا ہوگا تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ سالانہ آپ پیسے جاؤں سالانہ آپ کو کیا مل رہا ہے interest مل رہا ہے آپ نے 20,000 روپے جمع کر آئے اور وہ interest کی rate کیا ہے 8% پر آنم if the amount is kept deposit for 10 year مطلب میں نے 20,000 روپے جمع کر آئے وہ میں نے 10 سال کے لیے جمع کر آئے کب تک کے لیے رکھے ہیں میں نے وہ پیسے saving account میں 10 سال کے لیے تو interest بھی 10 سال تک ملتا رہے گا what will be the compound amount کیا compound amount ہوگی equal مطلب 10 سال بعد جب پیسے مجھے ملیں گے تو کتنے پیسے ملیں گے پہلی بات دوسری بات ہے how much interest will be earned during the 10 years مطلب 10 سال کے عرصے میں interest کتنا earned کروں گا تو اس میں بہت کاری important چیز تھی ایک سب سے پہلے 20 ہزار کہتا ہوں تو اگر میں اس کو کہ پی جو ہے میرا present value ہے اس کو میں کہوں گا یہ کیا میرا روپی 20 یہ ہوگیا 20 ہزار جمع ہو رہا ہے saving account میں اس پہ interest مجھے مل رہا ہے وہ 8 percent rate of interest ہے میرا 8 percent پہ رہنا اور کتنے سال کے لئے ہوئے 10 سال تک کے لئے میں نے ایک پیسے جمع کرا دیو ہے مطلب فرض کرو اس طریقے سے جو میں example بتائی دی آپ کو 0 1 2 3 4 5 6 7 یہ پر 10 مطلب یہ پر میں کھڑا ہوں اور میں جمع کر آئے 10 20 ہزار روپے میں نے یہاں پر جمع کر آج جو اس کی ویلیو ہے وہ کیا ہے پیزن ویلیو اور جو مجھے دس سال بعد پیسے ملیں گے وہ کیا ہوگی میری future value یہاں پر کھڑا ہوں گا یہاں پر کون سی value ہوگی future value اور یہاں پر کون سی value ہوگی میری present value صحیح اب کیا کرنا ہے مجھے time period بھی اس میں بول دیا کہ 10 سال کے لئے جمع کر آئے ہیں تو time period ہوگا میرا 10 years ٹھیک ہے بھائی وہ بول رہا ہے کہ بتاؤ compound amount کیا ہوگی میں آپ کو بتایا تھا کہ future value بولو compound amount بولو یا sum بولو تو وہ سب کیا ہوں گے آپ کے وہ بنے گا s تو مجھے کیا نکالنا ہے یہاں پر time period کیا ہے میرا t rate ریٹ کیا ہے r present value کیا ہے p formula آپ کو یاد ہوگا compound interest کے سوال ہے compound amount کا formula کیا s برابر p 1 plus r کی power n تو مجھے پتا ہے p کیا ہے p میرا 20,000 ہے 1 plus 0.08 کی power 10 مجھے یہ بات پتا ہے 20,000 ہو گیا یہاں پر یہ ہو گیا 1.08 کی power 10 اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے direct اس کو formula میں رکھنا ہے اور اس کو پھر solve کر لی تو یہ ہو گیا 20,000 1.08 اس کی power 10 اس کا answer ہے 43178.4 جب میں دس سال بعد جو پیسے ملیں گے جو مجھے دس سال بعد پیسے ملیں گے 43178.4 یہ ہے میری compound amount کیا ہوا اس میں مجھے پیسی ملے مجھے زیادہ ملے جو invest کرے تھے وہ کم کرے تھے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی ہم جان چکے ہیں کیونکہ جو پیسے مجھے زیادہ ملیں گے اس میں interest بھی شامل ہوگا جو آج مجھے پیسے میں invest کرے اس میں کوئی interest نہیں ہے میں کہیں ویلیو نکالنی ہے تو اس کو کس طریقے سے نکالنی ہے وہ بہت important concept ہے اس کو آپ دیکھ لو اس کو پاس کر کے دیکھ لو کہ یہ کس طریقے سے میں solve کرا ٹھیک ہے ملتے ہے آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال لکھے گا thank you so much